بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو پنشیر کے بارے میں بہت ہی اہم خبر احمد مسعود نے پاکستان کی طرف ہاتھ پھیلا دیا پاکستان سے مدد کی اپیل کر دی دوسری طرف ہم آپ کو بتاتے چلے کہ طالبان تین سو طالبان جنجوں کو مارنے کا حکم جری کر دیا گیا اب دیکھیں کہ پنشیر کی جو عبادی ہے وہ تقریباً دو لاکھ کے قریب ہے اور احمد مسعود نے کہا ہے کہ اگر طالبان نے حملہ کیا تو ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے جبکہ طالبان اس بات کا دعویٰ کئی مرتبہ کر چکے ہیں کہ وہ تین اجلا پر قبضہ کر چکے ہیں اب احمد مسعود نے پاکستان کی پاکارمی سے مدد کی اپیل کی ہے یاد رہے کہ انیس سو اسی میں طالبان نے ایک مرتبہ پنشیر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی لیکن اس وقت طالبان کی اس کوشش کو ناکام بناک دیا گیا تھا لیکن اب پھر طالبان پوری کوششیں کر رہے ہیں یاد رہے کہ یہ بھی میڈے پر کہا جا رہا ہے کہ پاکارمی کے دستے پنشیر میں پہنچ چکے ہیں اور طالبان کو پوری طرح سے سپورٹ کیا جا رہا ہے لیکن اس طفعہ یہ صورتیال بن چکی ہے کہ جو احمد مسعود ہیں انہوں نے پاکستان کی طرف ہاتھ پھیلایا اور مدد کی اپیل کی لیکن طالبان جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے کو اپنے قبضے میں کریں گے اصل میں بات ہے کہ پنشیر ایک بہت ہی خوبصورت وادی ہے پہاڑوں اور جنگلات کے درمیان یہ وادی اپنی خوبصورتی کو اور زیادہ زیر کرتی ہے اور انہی پہاڑوں اور جنگلات کی وجہ سے اس پر قبضہ کرنے میں طالبان ناکام ہو رہے ہیں اور جو طالبان کے مخالفین ہیں وہ ان پہاڑوں اور جنگلات کا فائدہ اٹھا کر ہر مرتبہ طالبان کے عملے کو ناکام بنا رہے ہیں لیکن آنے والے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں کیونکہ پنشیر وادی کا فیصلہ ہونے والا ہے پہرے دوسرے اگر آج کی ویڈیو آپ حباب کو ماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور اپنی قیمتی رہے سے میں ضرور اگاہ کیجئے کا پاکستان زندہ بعد